بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں وَقِلَلْ وَجْهَيْنِ حَسَنٌ فِي يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ اور يؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ میں دونوں صورتیں ہی اچھی ہیں وَأَمَّا فِي الشَّرِعِ فَالتَّصْدِيقُ بِمَا عُلِمَ بِدْضَرُورَتِ اور شریعت میں ایمان ان چیزوں کی تصدیق کا نام ہے جن کا دین نبی سے ہونا بداحتا معلوم ہو جیسے توحید و نبوت اور بعث و جزا جی طلبہ اکرام یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اس کا ترجمہ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں یہاں سے مصنف علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے جو دو معنی ہم نے گلشتہ سبق میں سمجھے ہیں تصدیق و وصوق تو یہ دونوں معنی یؤمنونَ بِالْغَيْبِ میں ہو سکتے ہیں اگر تصدیق کے معنی ہیں تو معنی پھر یہ ہوں گے کہ یہ لوگ غیب کی چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اگر وصوق کے معنی لیں تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ لوگ غیب کی چیزوں پر اعتماد کرتے ہیں یعنی کہ ان کو حقیقت سمجھتے ہیں یہاں سے ایمانِ شرعی کے متعلق تحقیق کر رہے ہیں وَأَمَّا فِي الشَّرِعِ سے ایمانِ شرعی کے اندر آٹھ قول ہیں پہلا قول جو ہے وہ شیخ ابو منصور ماتوردی رحمت اللہ تعالیٰ کا ہے اور جمہور محققین کا ہے اور امامِ عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی بھی ایک روایت انہی کے ساتھ ہیں یہ جمعی حضرات کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے محض تصدیقِ قلبی کا اور اقرار باللسان احکامِ دنیویہ کے جاری کرنے کیلئے شرط ہے اور دوسرا قول اکثر احناف اور شمس العائمہ سرخصی اور فخر الاسلام اور علامہ بزدوی کا ہے یہ تمام حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیقِ قلبی اور اقرار باللسان دونوں کے مجموعے کا نام ہے اور تیشرا قول جمہور محدثین اور متکلمین اور فقہاء اور متزلہ و خوارج کا ہے یہ جمعی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق بالجنان اقرار باللسان اور عمل بالارکان تینوں کے مجموعے کا نام ہے اور چوتھا قول فرقہ کرامیہ کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان محض شہادتین کا نام ہے یعنی لا الہ الا اللہ یہ ایک شہادت توحید ہوئی اور محمد الرسول اللہ یہ شہادت رسالت ہوئی تو ایمان محض شہادتین یعنی یہ دو شہادتوں کے مجموعے کا نام ہے اور پانچوں قول یہ ہے کہ ایمان مطلقا اعمال جوارح کا نام ہے خواہ وہ از قبیلہ افعال ہوں خواہ وہ از قبیلہ افعال نہ ہوں متروک ہوں چھتا قول یہ ہے کہ ایمان نام ہے صرف اعمال مفروضہ کا اور ساتھا قول یہ ہے کہ جس کے قائل قدریہ کی ایک جماعت ہے وہ یہ ہے کہ ایمان محض اللہ کی معرفت کا نام ہے اور آٹھا قول جس کے قائل فرقہ قدریہ ہیں کی ایک دوسری جماعت بھی ہے وہ جہ ہے کہ ایمان نام ہے معرفت الہی کا اور معرفت ما جاء اب ہی رسول اللہ کا یعنی اللہ کی معرفت اور جس کو رسول اللہ لے کے آئے اس کی معرفت یہ آٹھ اقوال تھے مگر ان میں سب سے زیادہ محتم بشام تین پہلے کے قول ہیں جو شروع میں بیان ہوئے تو باقی بھی اقوال ہیں لیکن پہلے تین اقوال جو ہیں وہ زیادہ فضیلت والے ہیں اسی وجہ سے قائل صاحب نے انہی تینوں کو بیان کیا چنانچہ سب سے پہلے قول محققین کا بیان کرتے ہیں محققین کا قول یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق بما علمہ بضرورہ انہو من دین محمد اس مسئل کے اندر دو چیزیں قابل تفصیل ہیں اول تصدیق کے معنی دوسرا ضرورت کی مراد تو تصدیق کے معنی آتے ہیں سامع کا مخبر کو اس کی خبر میں سچا سمجھنا لیکن یہاں تصدیق کے صرف اتنے معنی مراد نہیں ہے بلکہ سچا سمجھنے کے ساتھ تسلیم کرنا اور گرویدہ ہونا بھی ضروری ہے اس لیے کہ صرف سچا سمجھنے سے انسان مومن نہیں ہوتا جیسے کہ ابلیش کے تمام عدیان کو وہ سچا سمجھتا رہا اور حضور علیہ السلام کی دین کو سچا سمجھا مگر چونکہ وہ گرویدہ اور راغب نہیں ہوا اس لیے وہ مومن نہیں ہیں اسی طرح امیہ بن سلط نے بھی حضور علیہ السلام کی دین کو سچا سمجھا مگر چونکہ اس نے تسلیم نہیں کیا اس کی طرف راغب نہیں ہوا اس لیے وہ بھی مومن نہیں ہیں لہٰذا تسلیم کا ہونا اور گرویدگی کا ہونا ضروری ہے اور تصدیق سے مراد تصدیق جازم ہے اور بزرورہ کی ایک تشریع تو علامہ زمہ شریع نے کی ہے انہوں نے کہا کہ بزرورہ سے مراد وہ احکام ہیں جو خواس اور عوام دونوں کے اندر مشہور ہوں اس صورت میں ایمان کے معنی یہ ہوں گے کہ ان احکام کی تصدیق کر دینا کہ جن کا دین محمد میں سے ہونا عوام و خواس میں مشہور ہیں مگر اس صورت میں اعتراض پڑتا ہے اعتراض یہ ہے کہ جب ایمان نام ہے احکام مشہورہ کی تصدیق کر دینے کا تو پھر اگر کوئی حکم ہو اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے ہو مگر عوام و خواس میں اس کا شہرہ نہ ہو تو اس کے انکار کر دینا اس کے بارے میں شبہ کرنا موجب کفر نہ ہونا چاہیے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ جو حکم بھی بر سبیل فرضیت حضور کے دین سے ثابت ہو اس کا منکر کافر ہے خواب و حکم عوام و خواس میں مشہور ہو یا نہ ہو اس اعتراض کا بعض لوگوں نے جواب دیئے کہ لاماز مشتری کی عبارت میں خواس سے مراد مشتہدین ہیں اور عوام سے مراد دیگر علماء امت ہیں پس اب معنی یہ ہوں گے کہ ایمان ان احکام کی تصدیق کر دینے کا نام ہے کہ جن کا محمد کی دین سے ہونا مشتہدین اور علماء امت کے اندر مشہور ہو اس حورت کے اندر تمام احکام اسلام معلومہ بے ضرورہ کے اندر داخل ہو جائیں گے کیونکہ مشتہدین اور علماء امت کے درمیان جمعی احکام اسلام مشہور ہیں لیکن پھر بھی اس تشریع میں تکلف کرنا پڑتا ہے اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس موقع پر دوسری تشریع جو علامہ تفتزانی کی ہے وہ سامنے رکھی جائے علامہ تفتزانی نے کہا کہ معلومہ بے ضرورہ سے وہ احکام مرادیں جن کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے اس صورت میں تمام فراج اسلام کی تصدیق کرنا ضروری ہوگا حاصل یہ نکلا کہ ایمان محققین کے نزیق ان چیزوں کا گرویدگی کے ساتھ اعتراف کر لینا جن کے بارے میں بے ضرورہ یہ بات معلوم ہو چکی ہو کہ یہ چیزیں حضور کے دین سے ہیں جیسے کہ توحید اور نبوت اور بیست و جزا وغیرہ دوسرا مسلک میں اکثر احناف کہہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان نام تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کے مجموعے کا اس مسلک اور محققین کے مسلک میں فرق یہ ہے کہ محققین اقرار باللسان کو ایمان کے احکام دنویہ کو جاری کرنے کے لیے شرط مانتے ہیں یعنی جب تک کوئی شخص اقرار باللسان نہ کرے گا تب تک ہم اس پر مومن کے احکام جاری نہیں کریں گے مثلا نماز میں اس کا امام ہونا اس کی صلاحات جنازہ پڑھنا اس کی مومنین کے قبرسان میں دفن کرنا اس سے عشور و ذکات وصول کرنا یہ سب برتا ہو اسے اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا مگر دوسرے قول کے مطابق اقرار باللسان ایمان کا رکن ہے اور اس کی حقیقت میں داخل ہے لیکن پھر اس بارے میں اختلاف ہے کہ اقرار باللسان رکن اصلی ہے یا رکن زائد ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ رکن اصلی ہے بعد نے کہا یہ رکن زائد ہے رکن اصلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تحقق کسی حال میں بھی بغیر اس کے نہیں ہو سکتا اور جس طرح تصدیق باللسان کے ذمہ ساکت نہیں ہوتی اسی طرح اقرار باللسان بھی کبھی ذمہ سے ساکت نہیں ہوگا اور رکن زائد کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اس کے بھی ایمان کا تحقق ممکن ہو سکتا ہے اور کبھی ساکت بھی ہو جاتا ہے تو رکن زائد ماننا زیادہ مناسب ہے اسی طرح کہ لوگوں کے حق میں اور اسی طرح اس شخص کے حق میں جو اپنی زنگی کے آخری وقت میں ایمان لائی ہو اور اس کی زبان شہادتیں کی ادائیگی سے آجز ہو اقرار باللسان کے ذمہ ساکت ہو جائے گا پس جب اقرار باللسان کسی بھی آن میں سکوت کو قبول کرتا ہے تو رکن زائد ہے تو حاصل یہ نکلا کہ پہلے قول یعنی محققین کے نزیق اقرار باللسان محض شرط ہے اور ایمان کی حقیقت سے خارج ہے اور دوسرے قول کے مطابق اقرار باللسان رکن ہے اور ایمان کی حقیقت میں داخل ہے لیکن یہ سب اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب کسی شخص سے اقرار باللسان کو مطالبہ نہ کیا جائے اور وہ شخص اقرار باللسان سے سکوت اختیار کرے لیکن جب اس اقرار باللسان سے رک جائے تو سب کے نزیق بالاتفاق وہ کافر ہو جائے گا جیسے کہ اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ مسالے بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب حضور کے مطالبے کے وقت اقرار باللسان سے رک گئے تھے جس کی وجہ سے ان کی غیر مومن ہونے کا خیصلہ ہے اب تک یہ دو مسلک ہوئے قائد صاحب نے ان دونوں مسلکوں کو اس طور پر بیان کیا کہ پہلے جمہور محدثین کے مقابلے میں صرف جمہور محققین کے قول کو نکل کر دیا اور جمہور محققین کے قول میں دوسرے وہ قول والے بھی شامل ہیں کیونکہ تحصیح کی قلبی کو ایمان کا رکم دونوں فرقیں مانتے ہیں پھر آگے چل کے اپنے قول سمہ اختلافہ کے ذریعے جمہور محققین اور اکثر احناف کے مسلک میں فرق کر دیا یہ طلبہ اکرام یہ تھی ہمارے آج کے سبوں کی عبارت اور اس کا ترجمہ اس کی وضاحت اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو پر ریجسٹر پر لکھیں بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ واقعی وجہین سے کونسی دو وجہیں مراد ہیں اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ قطوحید والنبوہ والجزا یہ کس تیج کی مثالیں دیگی ہیں اس کی بھی وضاحت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی تفیق نصیب فرمائے آمین و جہنبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم